اگر آپ ایزا وی اے آپ کسی کو وی اے ہائر کریں گے اس میں کیا سپیشیٹیز دیکھیں گے جو ہم آگے کلائنٹ کو شو کریں آپ کو کیا سکیشن دینا چاہیے گے دیکھیں میں اس سے یہ دیکھوں گا کہ اب باتیں کیسے کرتا ہے بات کیسے کرتا ہے کانفیڈنس سے بات کر رہا ہے اگر میں فیس تو فیس تو میری آنکھوں میں آنکھیں دیکھ کے بات کر رہا ہے اگر تو زوم پہ آیا ہے اس کو ہمیشہ زوم پہ لے کر آئیں تاکہ اس کا انٹریکشن ایسا ہو کہ اس کی بھی شکل دیکھیں اپنی بھی شکل دیکھیں اتنا کانفیڈنٹ ہو پھر نمبر سے ڈرائیو کریں میں ایسے وی اے کو آئر کروں گا جو مجھے کہہ رہا ہے جی یہ میں نے آپ کو بیس ازار دی ہیں بیس ازار کو کس طرح یوٹلائز کر کے میں کب بریک ایون میں لے کر آ رہا ہوں میرا پہلا ایک ویسٹن یہ ہے اگر وہ یہ بتا دے گا نا کب لے کر آ رہا ہوں تو وہ اس کو سکلز آتے ہیں اب اس کی ایڈی کا وہ کیسے کرے گا پھر آپ نے اس کو ہمیشہ exit plan بھی بتانا ہے کہ اگر میں کل کو آپ کو میں نہیں پساند آتا تو آپ کس طرح سے اس کو take over کر سکتے ہیں exit plan وہ کہے گا کتنا professional بندہ ہے کہ اس کو یہ بھی بتایا کہ exit plan کیا ہمیشہ دو چیزیں دیکھی جاتے ہیں entry plan اور exit plan تو آپ نے اگر مجھے for any reason if we didn't things didn't work out then this is my plan to hand over in the contract and the P&L and one month is required for this اور یہ کہ اس طرح سے obviously how I will manage my time I will need to ask you how you are going to manage your time what will you do when this certain situation occurs میرا آپ سے ایک question ہوگا اچھے جی اکاونٹ سے spend ہو گیا کیا کریں گے کیا کریں گے بتائیے کان سے کھوٹ کریں گے اوٹسورس کریں گے اچھا اچھا اوٹسورس کریں گے اور اکاونٹ آجے گا واپس سر پہلے ہم کھوٹ رائے کریں گے گا ہم سے نہیں situation manage ہوگے پھر ہم کسی professional بندے کو hire کریں گے ہمیشہ سی کہیں گے ہمیشہ سی یہ کہیں گے we have our own preferred supplier list میری ہر چیز کی preferred supplier list ہے اور ہمارے approved vendors ہیں ہماری company نے approved vendors کی ہو ہیں ہم 10 لوگوں کی team ہے 10 لوگوں کے پاس approved vendors کی list ہے جن کو ہم نے tried and tested کیا ہواء and their success rate is much better than any other company. So, we will utilize those to get your account back because we have a legal team representing based in US.